بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسپائرینٹ ہوب سوال آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل می نیم ایز اشار علی آج میں آپ کیلئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل کا انیلسیز پلاس وکیبری ورڈ پبلیش ہوئے 11 جون 2024 کو یہ ہے جی آج کا کارٹون جو ڈار نیوز پیپر کے اندر دیا گیا ہے اپوزشن پارٹی کا الائنس بن رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جو چیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس الائنس کا جو پرپس ہے وہ جی پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کو امپاور کرنا جتنے بھی الیکٹڈ پارلیومنٹ ہے ان کو امپاور کرنا کانسٹیٹوشن کو ریسٹور کرنا اور فری اینڈ فیر الیکشن پاکستان کے اندر لے کے آنا اس کے علاوہ جی ہمارا جو پرپس ہوتا ہے وہ ان ایریاز کے اندر تیاری کرنا سو جی اگر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو جی اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کا اتنا سٹرونگ ہو کہ آپ صرف پازٹیو تھارٹس لے کے آئیں کیونکہ جو آپ کے تھارٹس ہے نا وہی آپ کی زندگی بن جائیں گے جو آپ کے تھارٹس ہیں وہی ورڈز بنتے ہیں اور وہی آپ کے ایکشن بنیں گے اور ایکشن ان رائیڈ ڈریکشن آپ کو کامیاب کریں گے سب سے پہلے جی ایڈیٹوریل ڈسکس کیے جائیں گے اوپینین پہ جو انیلسیز ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا پہلا جی ایڈیٹوریل ہے انٹرسٹ ریٹ کٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جی ایک اچھی خوشخبری سنائی ہے جو انٹرسٹ ریٹ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تھے ان کو کٹ کر کے ٹوئنٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے جو پاکستان کی ایکونومی ہے سٹیبل ہوئی ہے پہلے پاکستان کے جو انٹرسٹ ریٹ تھے وہ ہائی تھے اس کے پیچھے کیا سین ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے اندر میٹ ٹوئنٹی ٹری میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کے لیے سٹیٹ بینک کا پاکستان نے اپنی جو منیٹری پلیسی ہے اس کو ٹائٹ کر دیا اور انٹرسٹ ریٹ کو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ رکھ دیا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے جو مہنگائی ہے اب کیا ہو گئی تھرٹی ٹو ایٹ پرسنٹ سے مارچ ٹوئنٹی ٹو میں ٹوئنٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ پر آ گئی اب انٹرسٹ ریٹ مین ہائی ہونے سے مہنگائی ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو ہائی رکھ کے سٹیٹ بینک کا پاکستان کیا کرتا ہے جی انفلیشن کو مہنگائی کو کنٹرول کرتا ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے سے انفلیشن کیسے کنٹرول میں آتی ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ہے تو جو لوگ کرزہ لینے جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کرزہ لے لیں اور ایک فیکٹری بنا لیں تو جب وہ بینک کے پاس پیسہ لینے جاتے ہیں ان کو خوف آ جاتا ہے کہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے ہم اس کو بیک کیسے کریں گے تو اس لیے جو لوگ بینک سے ادھار پیسہ لینے جاتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں جی پیچھ ہٹ جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جی پیسہ بینک کے ریزرز کے اندر مجود رہتا ہے دوسری طرف جن لوگ کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی بینک میں جمع کروا دیتے ہیں کہ ان کو اتنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جی مارکیڈ کے اندر جو ڈیمانڈ اور جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے انفلیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھ کے اب کیا ہوا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکورومی سیکٹر ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے ہم نے جو سٹیڈ بینک کا پاکستان نے ڈسینن لیا تھا انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھنے کا اس سے پاکستان کی جو ایکورومی ہے وہ سٹیبل ہوئی ہے ایکسٹرنل سیکٹر کی جو آؤٹلوک ہے وہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سٹیڈ بینک کا پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دیا اچھا جی انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھنے سے جو نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ ملک کی ایکورومی جو ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے یہ ہیں جی سٹیڈ بینک کا پاکستان کے گورنر ٹھیک ہے جمیل احمد صاحب ٹونٹی سکس اگست ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو پوائنٹ ہوئے تھے سٹیڈ بینک کا پاکستان نے ان کو پوائنٹ کیا ہے فائیو ایرز کے لیے تو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آگی ہوگی کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہائی رکھنے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اب انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوئے ہیں نا اس سے کیا ہوگا فائدہ ہوگا جن لوگوں نے کرزہ لینا ہے بینک سے وہ کرزہ لے لیں گے اور پاکستان میں آ کے جب وہ انویسٹ کریں گے تو اس سے ایکونومی گروہ کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو خسارہ تھا وہ بھی کم ہوا ہے ہمارے جو انٹرنیشنل ریزرو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں اس لیے سٹیڈ بینک کا پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے جی اس کے اوپر پریشر بھی تھا وہ لوگ جنہوں نے پیسے لینے تھے سٹیڈ بینک کا پاکستان سے یا جنہوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کریں اور جتنے بھی تنقید کرنے والے کرائٹکس ہیں وہ سٹیڈ بینک کا پلیسی پہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے آ رہے تھے اور وہ ایکونومی جو ہے دیمز سے بچنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے فائنیس منسٹر جو ہے انہوں نے بھی ایک پاسٹیب امید کا ظاہرہ کیا ہے کہ بھینگائی تھوڑی کم ہوئی ہے اس لیے ہم نے جی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کم کر دیئے ہیں مارکیٹ ایکسپیکٹیشن مارکیٹ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ 100 to 200 بی پی ایس کے درمیان کم کریں آپ لیتے ہیں تو اگر صور پر ایک پرسنٹ انٹرسٹ ہے اس کا مطلب ہے صور بی پی سی تو یہ کوئی ان کی اپنی ترم ہے ٹھیک ہے تو کہتی ہیں کچھ لوگ جو میجارٹی ہے وہ کہہ رہے تھے آپ 100 بی پی سو جو ہے اس سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کم نہ کریں مالبہ اس طرح کی باتیں کہتا سننے کو مل رہی تھی جب سٹیٹ بینکہ پاکستان کو جو سٹیٹ بینکہ پاکستان نے ڈسین کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کا اس کا مین جو وجہ ہے وہ ایکونومی پاکستان کی تھوڑی سٹیبلٹی آئی ہے اور اس میں تھوڑا کونفیڈنس بلٹ ہوا ہے بجٹ جو ہے ابھی پاس ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نگوشیشن ہو رہی ہے ساتھ سٹیٹ بینکہ پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو بھی کٹ کر دیا تو یہ جکرن ڈائنامکس چل رہی ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی کہتا ہے کہ اگر جو انفلیشن ہے اس پہ اثر پڑے گا اگر بجٹ کے اندر نرجی پرائسز کو ایجسٹ کیا گیا تو کیا پتہ دبارہ مہنگائی نہ آ جائے ٹھیک ہے تو کہتا ہے پاکستان نے جو پہلے سے ہی اپنی منیٹری پلیسی کو سخت کر لیا تھا اور اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کر لیا تھا اس سے پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ کنٹرول میں آ گئی اور اس لئے آپ کو مہنگائی میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملی ہے کہتا ہے فردر انٹرسٹ ریٹ جو نکٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں اگر بجٹ کے اندر ہم اسیسمنٹ ہماری اور بیتر ہو جائے اور آئی ایم ایف کی ریفارم جو ہیں وہ مزید پاکستان میں بیتری لے کے آئیں کونوں میں سٹیبل ہو گئی تو اور انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتے ہیں بزرگی میں آپ کو بات بتا دوں جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اتنی ہی کونوں میں گروہ کرے گی کیونکہ لوگ بینک سے پیسہ لیں گے اس پیسے سے کمپنی بنیں گی جب کمپنیاں بنیں گی پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا تو یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے فائدے ہیں ایکچول میر جو ہے میڈ ایوییٹ فرام مورڈل ایکسپیکٹیشن کہتا ہے کہ ابھی بھی ہم پہلے سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے ایکچول جو میرمنٹ تب ہی ہم لگائیں گے جب ہمیں فیوچر کے اندر ہماری ایکونومی سٹیبل ہوگی کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ یہ کیوں کیے گئے کیونکہ عارضی طور پہ ہماری مہنگائی جو ہے ہم نے اب رکم کر لیا ہے مزید جو سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک مہنگائی کو فائیو ٹو سیون پرسنٹ پہ لے جانا چاہتا ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کیا ہوگا جی کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان کے نکرزہ لیا ہوا ہے وہ تھوڑا کم ہوگا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جترے بھی بزنس مین ہیں ان پر جو دباؤ تھا فائننشلی وہ رڈیوس ہوگا اس کے علاوہ پوٹینشل بوسٹ دیکھنے کو ملے گا ریل سٹیٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر تھوڑی گروہ ہوگی تو یہ جی انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کے فائدے ہیں دوسرا ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے ریمپرٹ زی لوٹری ریمپرٹ مطلب ہوتا ہے تیزی سے اضافہ ہونا زی لوٹری ہوتا ہے ایکسٹریمیزم جنونیت بات کرے گا جی ایک نیا واقعہ ہوا ہے فالیا کے اندر فالیا جی ایک تحصیل ہے منڈی باؤدین اس کا ڈسٹک ہے اس کے علاوہ منڈی کے اندر تحصیل ملک وال بھی آتی ہے زلہ گجرات اس کے ساتھ لگتا ہے پھر زلہ سرگودہ بھی لگتا ہے تو یہ جی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک جنونی دو لڑکے جو ہیں وہ آتے ہیں اور دو احمدی آدمی جو کہ جن کو قادیانی کہتی ہیں ان کو فالیا کے اندر ٹرگٹ کر کے ٹرگٹ کلنگ کی ذریعے مار دیا جاتا ہے یہ جو ٹین ایجر ہیں پتا چلا ہے کہ ان کو جو سوشل میڈیا کا کنٹینٹ ہے اس کے ذریعے ان کو موٹیویٹ کیا گیا اور انہوں نے اس جرم میں وہ ملوث ہیں تو اس کو لے کے ریٹر کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ریڈیکلائیڈیشن ہے یہ جو مذہبی جنونیت ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ انڈیویجول جو ہیٹ کمپین کرتے ہیں وہ ان عام سے بندوں کو کلر میں کنورٹ کر دیتے ہیں ہیٹ کمپین احمدی کمیونٹی کے اگینسٹ لوکل جو پریچر کرتے ہیں اس سے یہ جو معاملات ہیں ان کو مزید سپیئر ہیڈڈ کا مطلب ہے بڑھوتی ملتی ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ منارٹی کمیونٹیز پر اٹیک کیا جاتا ہے ان کی زندگیوں پر ان کے قبرستان کی بھی حرمتی کی جاتی ہے ان کی عبادتگاہوں کی بھی حرمتی کی جاتی ہے حالانکہ ہمارا کانسٹیٹوشن جو ہے ریل جیس فریڈم دیتا ہے اور ہمارا جو ریل جیس فریڈم دیتا ہے اور ہمارا جو ریل جی کانسٹیٹوشن ہے اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں جب بھی منارٹیز کی بات آتی ہے تو جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ یو ڈوین ہے بڑھتی جاری ہے سائبر سپیس کے ذریعے یا پلپٹ کے ذریعے پلپٹ مین ایسے ایڈیا جو ہیٹ کو کمپین کرتے ہیں تو ہمیں جی ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سٹیٹ کی جو پلیسی ہیں وہ مای اوپک مین شارٹ سائٹڈ ہیں ریڈیکلائیڈیشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مذہبی جنونیت کو کم کرنے کے لیے ہمیں جی لانگ ٹرم پہ ایکشن کرنے ہوں گے جسٹس پروائیڈ کیا جائے جو بھی ریڈیس بیس اٹیک ہوتے ہیں اکاؤنٹیبل کیا جائے ان لوگ کو جو ہیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو پریونٹ کیا جائے تاکہ ریڈیس کے اگیس جو ہیٹ ہے اور وائلنس جو ہے وہ پروموٹ نہ ہو اگر آپ نے مذہبی جنونیت کو ختم کرنا ہے اس میں تمام جو فیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے اس کے بعد جی تیسرا ایڈیٹوریل ہے کرکٹ بریک ڈاؤن پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جی دوسرا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ بھی ہار گیا ہے اور لوگ جو ہیں ان میں ڈیسپیریشن ہے پہلے لوگوں نے ہوپ لگا لی تھی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جب میچ کھیل رہا تھا تقریباً ورن ٹونٹی کا انہوں نے ٹارگٹ دیا جو کہ چیز کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے اور چرائیول ہوتا ہے پرانا دشمن ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ شروع میں ہم نے امید لگائی ہوپ لگا لی تھی کہ ہمارے ہم جیت جائیں گے لیکن پاکستان کے جو بیٹر ہیں بیسٹ بین جو بیٹنگ کرتے ہیں ان کی پرفارمز کوئی اچھی نہیں رہی ٹھیک ہے اور جس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے میوس ہوئے اس کے بعد کہتا ہے کہ پاکستان کا یو ایسے سے ہار جانا پھر انڈیا سے ہار جانا اس کا مطلب پاکستان کی ٹیم کے اندر جو ہے وہ سرجری کی ضرورت ہے اور موسیٰ نکوی صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں پی سی بی کے چیرمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم میجر سرجری کریں گے اپنی قومی ٹیم کے اندر اور جو بھی کمزور کھلاری ہیں جن کی پرفارمز اچھی نہیں ہے ان کو نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ کیپٹن پاکستان کے جو بابا رازم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بولرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اس پر ڈس سیٹسکیشن کا اظہار کی ہے بیٹر کہتا ہے ایکچولی تو آپ کی بیٹنگ میں شارٹ کمی نظر آئی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی بیٹر جو میڈل آرڈر ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جی پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کریں گے پروفیشنل اپروچ اپلائی کی جائے ٹیٹر ورڈی ورڈ کر کے بعد سرجری ہوگی کرکٹ میں آپ کو نیک لائڈی دیکھنے کو ملیں گے پروفیشنل ایویویویٹ کر کے کرٹیکل انلائز کر کے نیک کرکٹر کو ٹیم میں بڑھتی کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ دوبارہ ٹریک پہ آ جائے اس کے بعد ہی آج کے وکیبری ورڈ ہیں گیو دا گرین لائٹ اس کا مطلب ہوتا ہے اپروول دے دینا ٹھیک ہے ابھی کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہے پہلے ہی آپ اس کے بارے میں پلان شروع کرنے تو اسے کہتنے ہیں یہ آپ نے کہنا ہے کہ جہنواز پلاننگ فاردی ریوکیشن بفور گیٹنگ دا جاپ but do not count your chicken before the hedge اس کے بعد ہے جی پیرا ورڈ ڈیپری کیٹ کا مطلب ہوتا ہے مضمت کرنا ٹھیک ہے to express disapproval the teacher choose to ڈیپری کیٹ the use of outdated source in the research paper ڈیپریشیٹ ہوتا ہے قیمت کو کم کرنا ڈی ویلیو ہونا the value of antique car begun to ڈیپریشیٹ after it was involved in major accident اس کے بعد ہے پنکچول ہوتا ہے جو ٹائم پہ آئے سارا is known for being punctual پنکچولیس ہوتا ہے جو چیزوں کی ڈیٹیل میں جائے meticulous ہو the punctulous inspector examined every inch آودہ factory floor for safety violation اس کے بعد جی ہے seeding ہوتا ہے حوالہ دینا ٹھیک ہے اور اس کے انٹرنم ہے جی hold کر لینا ٹھیک ہے state bank responded to demand for rate cut by seeding to pressure and slashing its policy rate ری سیڈنگ ہوتا ہے پیچھے ہٹنا انٹرنم اس کا advance ہونا اس کے بعد ہے جی radicalization ہوتا ہے جی وہ process جس میں لوگ جو ہیں وہ بس بھی جنونیت بن جائیں چاہے وہ politically بنیں چاہے religious بنیں اس کے انٹرنم ہے modernization deradicalization ہوتا ہے extremism کو counter کرنا انٹرنم اس کا radicalization militancy اس کے بعد melt down ہوتا ہے جی collapse کر جانا جس طرح پاکستان کے جو better ہیں وہ melt down کر گئے ٹی ورلڈ کپ میں fragility ہوتی ہے کمزوری vulnerability انٹرم اس کا strength ٹھیک ہے تو آپ نے strength اپنے اندر لے کے آنی ہے lament جو ہے اس کا ہوتا ہے پہلے سے پھشین گوئی کر دینا انٹرنم اس کا uncertain undecided sorry ونیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جی کسی چک کو دھوکہ دینا اوپر سے اور اندر سے اور ٹھیک ہے covering face cover کر لینا اور بال میں دھوکہ دے دینا انٹرنم اس کا reality mistrust ہوتا ہے وروسہ اٹھ جانا suspicion کسی پہ شک کرنا انٹرنم اس کا trust confidence اس کے بعد ہے آٹوکریسی ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جس میں ایک ہی بندے کے پاس ساری power dictatorship انٹرنم ڈیموکریسی پاپولیزم جس میں عوام کی سپورٹ ہو الائٹ جس میں صرف امیر یا کچھ چند لوگ سپورٹ کر رہے ہوں ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تک آپ کی رسائی ہونا آپ کے پاس ability to write انٹرنم اس کا restriction ایکویٹ ایبل ہوتا ہے fair and impartial انٹرنم اس کا unfair اس کے بعد یہ تھے آج کی ایڈیٹوریل اور وکیبری ورڈ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتی ہیں جی نیکس لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ